اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر سی سی پی لاہور ظل فکار حمید کی ہدایت پر لاہور پولیس کی طرف سے مستحق افراد میں راشن تقسیم ایس ایس پی ایڈمن نے کرونا سے بچاؤ کے لیے پولیس نفری میں تیس ہزار سابون بھی تقسیم کر دیئے مختلف علاقوں میں پولیس افسراء نے اپنی نگرانی میں کھانے پینے کے شیعہ کے ساتھ سانیٹائزر اور ماسک بھی تقسیم کیے تمام پولیس ڈویجنز اور یونٹس میں ملازمین کو ہاتھ دھونے کے لیے سابون بچھوا دیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے سو مختلف مقامات پر رہگیروں کی سہولت کے لیے واشنگ سٹیشنز بھی قائم ہیں پولیس کے جوان شہریوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھ دھونے کی ترقیب دے رہے ہیں سی سی پی اور لاہور ظل فکار حمید کی ہدایت پر پولیس کرائم ڈیٹا انٹری سسٹم میں بہتری کا آغاز ایس ایس پی ایڈمن کی زیر صدارت اجلاس میں مجموعی کار کردگی کا اجائزہ لیا گیا ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاقت کا کہنا ہے کہ کرائم ڈیٹا انٹری ایک حساس کام ہے کرونا بہران کے تناظر میں ذمہ داریاں بھڑ گئیں روزانہ کار کردی کا جائزہ لیں گے کرونا کی جنگ پولیس کے سنگ پنچاب پولیس عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے گھر پر محدود رکھنے پر معمود فیصل آباد پولیس کا ذلعی انتظامیہ کی معاونت سے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن پندرہ ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور گرفتار چودہ مقدمات درج سٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چوہدری کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اکارا صدر دیپالپور پولیس نے پانچ رکنی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ لاکھوں مالیت کا مال مسلوقہ برامت دی ایس پی عابل حسین زفر کے مطابق ڈکیتی قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث بینل ازلائی ڈکیت گینگ پولیس کو انتہائی مطلوب تھا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شویب دستگیر کی ہدایت کی روشنی میں زلہ اکارا میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے غریب دہاری دار موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز اور دیگر پاسماندہ خاندانوں کے لیے فرنڈ قائم کیا ہے زلہ اکارا میں کانسٹیبل سے لے کر ڈی پیو تک تمام پولیس ملازمین اور افسران نے رضا کرانا طور پر رقم جمع کروائی فنڈز کی مالیت چودہ لاکھ اور چھبیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جس میں کسی بھی مخیر سے امداد وصول نہیں کی گئی اس زمان میں پہلے روز پچاس خاندانوں جبکہ دوسرے روز پچتر خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا کرونا وائلس سے ممکنہ بچاؤ کے لیے ڈی پیو ویہاری کی ہدایت پر پولیس ملازمین کی کلورینیشن ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان کا کہنا ہے کہ کلورین سپریے کے لیے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے تعاون سے کیا گیا زلہ بھر کے تھانہ جاد پولیس دفاتر سمیت پولیس لائنز میں بھی جراسیم کش سپریے کیا گیا حوالات میں بند ملزمان کی حفاظت کے لیے حوالات پر خصوصی توجہ دی گئی ڈیسٹرک پولیس آفیسر لودرہ سید قرار حسین کا تھانہ صدر کروڑ پکا کا اچانک دورہ ڈی پیو نے تھانے کا ریکارڈ حوالات کوت روم احرر روم اور صفائی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا ڈیسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ تھانے میں داخل ہونے والے تمام پولیس آفیسران اور شہریوں کو ہاتھ دھونے کا پابند کروایا جائے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ڈیسٹرک پولیس آفیسران ڈیسٹرک پولیس آفیسران